بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو نیوز نیٹورک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں سمی اللہ باسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہندوستان کے اندر جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کو بڑی جارہانہ قسم کی پولیسیز کا ہمیشہ سے نشانہ بنایا جاتا رہا اور مسلمانوں کے خلاف جو ایک ہندوتوہ کی ایک سوچ ہے اور جو ایک جو ان کے خلاف نفرت ہے اس کا گاہے بگاہے ہم اظہار مختلف پشلے ستر پچھتر سالوں میں اور اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں لیکن اگر ہم بات کریں دو ہزار چودہ میں جب دو تہائی اکثریت لے کر ایک ہندوتوہ کی سوچ رکھنے والا ایک حکمران مودی جب بڑسر اقتدار آیا ہندوستان کے اندر تو اس کے بعد مسلمانوں پر جو ظلم و ستم اور جو مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس کا نہ تھمنے والا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہا کبھی گائے کا گوشت کھانے پر مسلمانوں کو بیچ روڈ کے بیچ سڑک بیچ چڑھا ہے ان کو زبا کیا گیا کبھی ہجاب کرنے پر پابندی لگا کر مسلمان خواتین کو سکول کالجز اور یونیورسٹیز میں ان کے داخلے پر پابندی لگائے گی اور پھر ہم نے پانچ اگست دوہزار بیس کو دیکھا کہ ہندوستانی حکومت نے خود اپنی آئین کی خلاف برزی کرتے ہوئے جو ایک سپیشل سٹیٹس تھا جمہو کشمیر کا اس کو ختم کیا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیا گیا یہ سب چیزیں تو ہندوستان کے اندر چل ہی رہی تھی لیکن ابھی 28 مئی کو ایک انڈین ٹاک شو میں نورپور شرمہ جو کہ ہندوستانی بی جے پی کی سرکاری ترجمان ہے اس کی جانب سے انتہائی قابل مزمت اور قابل گرفت قسم کی گفتگو جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی مسلمان اس کا ایمان کا درجہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور یہ بات یہیں پر نہیں رکی وہ خاتون جو ہے وہ اپنی اس بات پر کافی دن ڈٹی رہی اور اس نے یہ بھی اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ اس کو بی جے پی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور پھر ایک اور ملون نوین جندال نے جو ہے وہ گستاخانہ قسم کی ٹویٹ کی اور جلتی پر تیل کا کام کیا اس سارے سلسلے کے بعد جو ہندوستان میں مسلمان صحافی محمد زبیر نے اس ویڈیو کا جب ٹویٹ کیا اور جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ہمیں ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے اندر مسلمانوں کی طرف سے احتجاج دیکھنے کو ملا اور اس کے فوراں بعد جو ہے ہم نے جو دیکھا کہ پہلی دفعہ میں اس کو کہوں گا کہ پلیزنٹ سرپرائز کے طور پر عرب ممالک کی جانب سے ایک بھرپور ریسپونس ہمیں اس حوالے سے نظر آیا کہ جب قطر نے اور کوئیت نے سب سے پہلے ہندوستان کے صفیر کو طلب کیا اور ان کو ٹھیک اس کو ریپریمانڈ کیا اور اس کے بعد امان کے جو مفتی آزم ہیں انہوں نے اس کو اسلام پر حملہ قرار دیا اور تمام مسلمان ریاستوں پر یہ زور دیا کہ انڈین پروڈکٹس کا بین کیا جائے اور ہندوستان کی جو سٹیٹ ہے وہ اس سارے عمل پر جو ہے وہ معافی مانگے پھر سعودی عرب نے اس کے بعد بہرین نے امان نے اور افغانستان اور پاکستان کی حکومتوں نے بھی اس کو انڈین حکومت کے اس اقدام کو اس کی مضمت کی اور انڈین سفیر کو طلب کیا اور بی جے پی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا اس تمام تر جو صورتحال کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کی حکومت کو بیک فوٹ پر جانا پڑا انہوں نے اپنے ان دونوں جو گستاخی کے مرتقب جو لیڈرز تھے ان کی پارٹی میمبرشپ کو سسپینڈ کیا اور اپنا اظہار لا تعلقی کیا وہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ یہ تمام تر صورتحال اگر ہندوستان کے مسلمان احتجاج کرتے تو اس احتجاج سے بی جے پی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا بلکہ انہوں نے اس کو زیادہ اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز اور پولیٹیکل موٹفز کے لیے استعمال کرنا تھا لیکن چونکہ عرب ممالک سے اور مسلمان ریاستوں سے وہ ہندوستانی حکومت جو ہے وہ اپنے تعلقات کو بڑی اکنومک ریزنز کی وجہ سے اہمیت دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ گلف کارپریشن کانسل کے ساتھ جی سی سی کے ساتھ نوے عرب ڈالر سے زائد کی سالانہ تجارت ہے ہندوستانی حکومت کی اس کے علاوہ سعودی عرب کو جو مودی ہے وہ اپنا دوسرا گھر قرار دے چکا ہے دوہزار اٹھارہ میں یوں ہی کے اندر ایک سب سے بڑے ہندو ٹیمپل کی اناگریشن کر چکا ہے تو اس لیے ان کے اوپر یہ جو پریشر تھا وہ تھا اکنومک ریزنز کی وجہ سے اور جس کی وجہ سے ان کو اپنے اس موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا تو اسی حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اور اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد بلال مغل جو کہ سیکری ہیں اسلامباد باہر اسوسییشن کے اور ان کے ساتھ موجود ہیں خلیق الرحمان سیفی جو کہ سینئر لائر ہیں اور جمعو کشمی لائرز فورم کے چیرمن ہیں تو بلال آپ کا ہم نے دیکھا کہ اسلامباد باہر اسوسییشن اور دیگر جو ہماری وقلہ تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے کافی احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کروایا اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جس قسم کا احتجاج ہم ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے اس طرح کے ناخشگوار واقعات پر کہ پاکستان ہمیشہ اس میں لیڈنگ پوزیشن پر ہمیں نظر آتا ہے لیکن اس دفعہ دیگر اسلامی ممالک نے اس میں لیڈ لی تو وہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ احتجاج جو حکومت کی طرف سے ہے کافی ہے یا اس میں اس پہ کیا ہمارا رد عمل ہونا چاہیے تھا بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی دیکھیں احتجاج پاکستان کے اندر بھی تمام جتنے بھی مکتبہ فکر کے لوگوں نے سب نے کیا ہماری بار اسوسیوشن نے اسلامی بار اسوسیوشن نکال دیکھتے لیوی جگہ دی اور ہم یاداشت اپنا مزمتی یاداشت بھی دیکھیا ہے وزارت خارجہ کے دفسر میں اور اس کے ساتھ میں انڈیا نویسی میں اور یہ مطالبہ کیا گیا ہمارے اس کے اندر کے اس کے ساتھ ہمارے سپارتی طرقات ختم ہونے چاہیں گے انڈیا کے ساتھ میں اور دوسری بات یہ کہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ ان جو کلپٹس ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے دیکھیں پاکستان سے زیادہ مسلمان وہاں پہ پچیس کروڑ سے لگ بھر مسلم اصرف انڈیا کے اندر تو ان کی بھی جذبات ہیں ان کے بحیثیتیں مسلم ریاکشن تو آیا ہے ادھر سے بھی بہت زیادہ تو وہاں پہ بھی کیونکہ یہ مین پارٹی ہے بیجی پی تو کاروائی ملزمان کے خلاف وہاں پہ بھی ہونی چاہیے اور یہی مطالبہ تمام مسلمانوں کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس دفعہ اتجاز کی وہ شدت نہیں تھی اتجاز کی شدت ہے لیکن جو ورڈز اور جو ویڈیو اس طرح وائرل نہیں بھی جیس رہاں پہلے ہوا کرتی تھی کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے زیادہ میکسیم لوگوں کو کیا ورڈنگ یوز ہوئی ہے کیا نبی علیہ السحسن کے بارے میں انہوں نے مسخانہ جو باتیں گئی ہیں وہ ان کے بارے میں ڈیٹیل کسی کو نہیں کرتا لیکن پھر بھی اتجاز کل ہمارا راول میڈی بار ریسوسیشن کر رہی ہے ہمارا جو بار کانسلز ہیں اس میں یہ پہلی شک تھی کہ اس کو کرنیم کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ جناب ان کے خلاف کروائی ہانے چاہیے تو اتجاز ہو رہا ہے ڈی بے ڈی اس میں شدت آ رہی ہے آج جمعہ آج بھی کافی دیکھو گا کہ ملک کے اندر پاکستان کے اندر جو نماز جمعہ کے بعد اتجازات اتجاز ہو رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ کنٹینیوز ایک ہے عمل اور یہ ڈی بے ڈی اس میں شدت آ رہی ہے کہ جب تک ان کے خلاف کر رہی نہیں جائے سیفی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ being a lawyer ایک constitutional perspective میں آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آج ہم نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے شدید اتجاز کیا جمعہ کے بعد آپ اگر انڈین constitution دیکھیں تو اس کے جو fundamental rights ہیں citizens کے اس میں article 25 سے article 28 تک بالخصوص یہ مذہب کے اوپر مذہبی آزادی مذہبی اقدار کی حفاظت worship places جو ہیں مذہب کی propagation ہے اور اپنی propagation کے لیے اپنی تبلیغ کے لیے اپنے جو views ہیں آپ کے religious views ان کو propagate کرنے کے لیے مکمل آزادی انڈین constitution کے ان چار articles کے اندر موجود ہے 25 سے اگر آپ start لیں اور 28 تک جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی جو citizen of india ہیں ان میں سے کسی کو بھی religious base کے اوپر discriminate نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے equal treatment ہوگی ان کے ساتھ پھر کوئی اگر مسلمان مذہب سے تعلق رکھا ہے سکھ ہے یا ہندو ہے ان کو اپنی religious beliefs جو ہیں ان مذہبی اقائض ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے اور اس کو propagate کرنے کی پوری اجازت دی گئی ہے پھر کہا گیا کہ اگر کوئی مذہبی اقدار اور اس کے لیے جو مارے religious institutions ہیں ان کی build up کے لیے ان کو ان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اگر کوئی معاملات ہوں تو انڈین constitution یہ right دیتا ہے تمام citizens کو کہ وہ اپنے مذہبی اقدار اپنی مذہبی امارات اپنی مذہبی جو معاملات ہیں ان کو بڑی ازادی کے ساتھ اور جو آئینی حقوق ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو میرا اس میں آپ سے follow up question ہی ہوگا تو انڈین penal code کا اس حوالے سے بلکل بڑا ہم سوال ہے کہ کوئی بھی جو religion ہے اور اس سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کا Islam is our religion اور جو بھی ہیں Muslims وہاں ان کی جو belief ہے اس کے بارے میں تین article تین sections ہیں جو انڈین penal code کے 153a 295 اور 295a یہ تین یہ ہے کہ کسی بھی جو آپ کا مذہب ہے مذہبی اقدار ہیں کسی کی مذہبی شخصیات ہیں مذہبی اقائد ہیں مذہبی امارات ہیں ایسی چیزیں ان کے بارے میں کوئی بھی آپ توہین امیز الفاظ استعمال کرنا مذہبی feelings کو damage کرنا کسی کی جو religious feeling کے ساتھ ساتھ یہ ہے اس کا belief ہے اس کا عقیدہ ہے اس کو hit کرنا ان کے کسی مقدس مقام کی توہین کرنا ان کی کسی مقدس شخصیت کی توہین کرنا اور کسی ایک گرو ایک شخص یا ایک پورا جو ایک مسلک ہے ایک پورا مذہب ہے تمام چیزوں کو categorize کیا گیا کہ اس citizens کے کسی بھی جو اس کا belief ہے اس کو hit کریں گے آپ تو اس کے اوپر 295a and 153a یہ اس کے اوپر اس کے جو penal code ہے وہ sections apply ہوں گے یہ cognizable offense ہیں ایک بڑی سادہ سی definition یہ ہے جس کو پولیس بغیر برنٹ کے کسی کو گرفتار کر سکتی ہے ف آئی آر ہوگی اس کے اوپر اور اس کے بعد یہ ہے کہ non-bailable ہیں یہ اور non compoundable ہیں اگر میرے آپ کے درمیان کوئی issue ہوتا ہے تو آپ میرے ساتھ راضی نامہ کر سکتے ہیں لیکن جو non compoundable ہوگا وہ state اور اس accused کے درمیان ہوگا کہ کسی کو معاف کرنے کی اجازت اس میں نہیں دی گئی تو اس کے اوپر لیکن ہے تو آپ انڈیا کا چہرہ تو آپ جانتے ہیں باہر سے secular ہے لیکن اندر سے جو انتہا پسندی ان کی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے تو اس میں یہ ہے کہ punishment پہ یہ ایک ڈنڈی ماری گئی ہے کہ punishment جو ہے نا دو سال ہے اس کی اور کسی بھی کوئی بھی offense ہے جب آپ اس کی bailout کروانے کے لئے کسی کو جاتے ہیں تو جب وہ prohibited class میں فعال نہیں کرتا تو وہ بڑا easily اس کو ایک ڈو تین دن کے اندر bailout بھی کر دیا جاتا ہے وہ آپ اس تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں کہ political motives اس کے پیچھے religious sentiments کو تو hurt کرنا وہ bjp کا ایک وطیرہ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کو ایک as an election campaign بھی استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت کو بھارا جاتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں elections قریب ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور bjp اس کو as a political tool ہمیشہ سے استعمال کرتی ہے مسلمانوں کے خلاف جذبات کو بھڑکا کر تو اس حوالے سے آپ اس کو کس طریقے سے دیکھیں definitely use کرتے ہیں یہ جو derogary remarks ہمیشہ feelings کو disrupt کرتے ہیں آکے اور اپنی وہ affiliation show کرتے ہیں ہندو ism disrupt میں تو ہندو ووٹس کو زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے اپنے election جیتنے کے لیے ایسے remarks use کیا جاتے ہیں کہ ہم ہمارا جو ہے anti muslims ہماری feelings ہیں اور ہماری thoughts ہیں تو ایک ڈیفرنس ہے ہی شروع سے آتا ہے ہندو مسلمان دو اللہ اللہ جسنا پہ محمد علی جانا نے کہا تھا دو کمی نظری تو ہمارا رینس ان سے ڈیفرنٹ ہے شاید bjb یہ سمجھتی ہے کہ bjb میں زیادہ ہندو پائے جاتے ہیں یا ہم ایسی باتیں کریں گے تو ہنیوں کی فیور سے ہی ان کے ووٹس زیادہ لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے انٹی مسلم زیادہ وہ اس نظر ہے یہ tool use ہو سکتے ہیں تو سیفی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی جو ریسپونس ہمیں دیکھنے کو ملا جسے ہم نے بات کی OIC کے حوالے سے بھی اور جو دیگر عرب ممالک کے حوالے سے ہے دو جو تنگیز سپیشنٹ یا پھر ہمیں کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے مسلم امہ کی اس حوالے سے میں ڈھکٹر اقبال کے ایک شیر کا سارہ لے کے بات کرتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اب بیسیکلی مسلمان کا ٹیسٹر لگانے کے لیے اس کے ایمان کا اندازہ لگانے کے لیے ویسٹرن پاورز ہوگئے یا انڈیا میں کندو تروج اس کی ہم بات کر رہے ہیں بیچی بھی سوچ کی بات کر رہے ہیں مودی سوچ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ٹیسٹر لگا رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت آپ کی ذات اقدس آپ کی محبت آپ کا عشق اور آپ کے اوپر جو بیلیف ہے ہمارا کامل وہ ایسا ہے کہ جب آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بھی بات ہوگی تو وہاں جذبات پرنگے اختہ ہوں گے اور مسلمان اپنی جان کی حفاظت کیے بغیر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو یہی ٹیسٹر لگایا جاتے ہیں چاہے آپ فرانس کے جو صدر کی طرف سے گستانہ خاکش آیا ہوئے آپ ڈنمارک کی مثال لے لیں اور انڈیا کی مثال انڈیا میں یہ پہلی دفعہ ایک اس حکومتی لیول پہ یہ کام ہوا جو بڑا ایک عقل اور حیرت اور آپ کے ہوش اور آواز کو جنجھوڑنے کے لیے بہت یہ ایک بڑی سوچ و بچار کا مقام ہے اب ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر what we have to do اس کے بارے میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابہا کے کاشگار اب وہ حرم حرم نبوی ہو یا حرم کعبہ ہو ان کی حفاظت اور اس حرم کے ساتھ جو منصوب ہیں حضور علیہ السلام کی ذات یا اقتص آپ کی حرمت آپ کی عزت آپ کے ناموس کے لیے ہمیں سب کچھ قربان کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی دقیقہ فرقزاشت کرنا بالکل نہیں بنتا اس پہ میرا اپنا اپنا بینگ پولٹیکل ورکر بینگ لائر اور بینگ سیول سوسائٹی سے بھی آپ اگر بات کریں تو ان کے ویو کو بھی بنجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان ہے پاکستانی حکومت بالخصوص حضارت خارجہ اس کے اوپر اپینین ڈیویلپ کریں جس طرح اسلامفوبیا پہ پچھلے عرصے میں بڑا اچھا ایک کام ہوتا رہا تمام آئیے او آئی سی کے ممران کو بلایا گیا اور اس کے پر کانفرانسز ہوئی وہ ایک ڈیویلپمنٹ ہو اور بلخصوص اے آئیے او آئی سی کے لیول سے پھر یہ یونائٹیڈ نیشن پر پریشر ڈالا جائے کہ کم از کم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو گستاخی ہوتی ہے ہماری ریلیجیس فیلنگز کو ایٹ کیا جاتا ہے اس کے اوپر وہاں یونائٹیڈ نیشن سے کوئی ریزولویشن پاس ہو جس میں تمام میمبر جو یونائٹ نیشن کے ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ وہ اس پالیسی کو عبے کریں اور یہ جو ایک ظلم و ستم اور ایک بدتمیزی اور گستاخیوں کا ایک سامان ہر طرف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کنٹرول کیا جائے خلیق و رمان سیمی آپ کا محمد اللہ حضور ایٹوکیٹ آپ کا بہت شکریہ اور بڑے اچھا آپ نے کنکوٹ کیا اور بڑے اچھا آپ نے جذبہ آپ کا اظہار کیا اور آخر میں تمام دو عرب مسلمانوں کی درجمانی میں بھی اللہ حضور اکبال کے اس شیر سے کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس موجو پر بیسے تو بہت بات کی جاسکی ہے لیکن مصد شیر پر اس آ رہا دیکھیں کہ کی محمد صرف مفاتنے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا تو وہ قلم دے رہے ہیں بہت شکریہ موسیقی